ہلو فرنس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آنے والے یوزر سے یہ ریکویسٹ کروں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ٹوٹکا لے کر آئی ہوں سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی شگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے اور ان کی شگر کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی تو یہ آج کا ہمارا ٹوٹکا سپیشلی شگر پیشنٹ بالوں کے لیے ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے جب بھی ان کی شگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے اور کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو ان لوگوں نے میتھی کی ایک گھٹی لینی ہے یا میتھی کی آپ پچھے سیز گھٹیاں لے لیں اور جب آپ ان گھٹیوں کو لیں تو آپ نے ان میں سے پتوں کو الگ لگ کرنا ہے پتوں کو الگ لگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے دھو لینا ہے دونے کے بعد آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ تھوڑ دیر کے بعد آپ اس پانی میں سے میتھی کو نکالیں گے اور پھر آپ نے اس کو کوٹر چمچ حلدی کو آپ نے پانی میں ڈپ کرنا ہے اور اچھی طرح سے ہلانا ہے اور ان پتوں کو آپ نے اگین اس میں ڈپ کر دینا ہے تاکہ اس کی کرواہت نکل جائے پھر آپ پانچ منٹ کے بعد اس پانی میں سے چھان لیں گے میتھی کو اور اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے پانی سے واش کریں گے پانی سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے کسی اخبار کے اوپر جب وہ تھوڑا سوک جائے تو آپ نے اس کو توے پہ آپ نے ہلکا سا بھون لینا ہے بھوننے کے بعد پھر اس کو آپ نے اس پہ بچا دینا ہے اخبار پہ وہ تھوڑی کرسپی ٹائپ کی ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرش کر کے کسی باٹل میں رکھ لینا ہے اب آپ روز صبح نہار پیٹ ایک چمچ دہی کا لیں گے اور ایک ٹی سپون آپ میتھی لیں گے جو کرش کی ہوئی آپ نے رکھی ہوئی ہے اور ایک گلاس پانی لیں گے ان دونوں چیزوں کو آپ نے ایک گلاس پانی میں مکس کر کے نہار پیٹ پی لینا ہے تو آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی شگر بھی کنٹرول ہو گئی ہوگی اور آپ کا جو شگر کا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کی کنٹرول ہو جائے گی سو دوستو ایسے چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ نے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے جن کو ان ٹوٹکوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جن کا مسائل حل نہیں ہو رہے سو یہ تھے آج کے بینفیٹس اور ٹپس اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے آپ لوگ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں